السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل چاند تارہ کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایدر چاند بہت زیادہ اپنی نوکری کی وجہ سے خوش ہو رہا ہوتا ہے اور وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے مقاصد میں ضرور کامیاب ہوگا اور اسے اب اپنا کیریئر بنانا چاہیے لیکن ایدر تارہ نے چاند کے والد کی تمام تر باتیں سن لی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور پھر وہ اسے سیسلے میں جب وہ چاند سے بات کرتی ہے اور اسے روک رہی ہوتی ہے کہ تم نہ جاؤ بہتر یہ کہ سب گھر والوں کے ساتھ رہ کر ادھر کوئی نوکری ڈونڈ لو یہی بہتر رہے گا لیکن چاند کو یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ضرور وہاں پر جاؤں گا مجھے اپنے مستقبل کے حوالے سے سوچنا ہے اور میں تمہاری طرح نہیں سوچ سکتا کہ سب گھر والوں کے ساتھ ادھر ہی رہوں اور مسلسل پریشان ہی ہوتا رہوں جس کے بعد ادھر خیر چاند اور تارہ کے درمیان کافی زیادہ اختلافات بھی بڑھ جاتے ہیں یہاں تک کہ چاند بہت زیادہ ناراض بھی ہو جاتا ہے تارہ سے اور بات بھی نہیں کرتا اس سے مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر مالا کو محبت ہو جاتی ہے محط سے اور ادھر محط وہ آخر کار اب اپنی محبت کا اظہار کر دیتا ہے جس کے بعد تارہ یہی بات کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے سب کچھ معلوم تھا میں کسی اچھے موقع کی تلاش میں تھی کہ آپ سے بات کر لوں پھر خیر ایسا ہی ہ ہوتا ہے ادھر پہلے تو سب گھر والوں کو اعتراض ہوتا ہے مالا کی پسند پر لیکن پھر ادھر تارہ منا ہی لیتی ہے آخر کار جس کے بعد ادھر مالا بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے چہرے پر واضح مسکراہت نظر آ رہی ہوتی ہے خیر ادھر آگے مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آشر اور رومی بہت زیادہ غمزدہ ہوتے ہیں اور بلکل بھی خوش نہیں رہ پاتے اسی وجہ سے وہ واپس آ جاتے ہیں اور پھر واپس آ کر معافی بھی مانگتے ہیں جس کے بعد ان کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ تمام تر زندگی اکٹے ساتھ ہی رہیں گے سب گھر والوں کے ساتھ تمام تر رشتوں میں اور انہیں اب اپنے ذمہ داریوں کا بھی بخوبی اندازہ ہو گیا ہے آج کے بعد ایسی غلطی وہ دوبارہ نہیں دھو رائیں گے جس پر کہ ادھر چاند کا والد معاف کر دیتا ہے اور پھر آشر کو گلے سے لگا لیتا ہے اور بہت زیادہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھر تارہ یا وہ چاند کو روک پائے گی یا پھر اس کی زندگی میں مزید مشکلات آ جائیں گی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گے کمٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ